جیسے کہ ہم اگر دیکھیں صلف صالحین کی زندگی میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے دس آیتیں سنتے تھے غور کیجئے اس واقعے پر دس آیتیں سنتے تھے اور ان آیتوں کو سمجھتے تھے ان آیتوں پر عمل کرتے تھے ان دس آیتوں کو یاد کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتے تھے غور کیجئے اس میں صلف کا قرآن سے کیسا گہرہ تعلق تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے کلام سے کیا پیار تھا کتنا پیار تھا کیسی محبت تھی دس آیتیں سنتے تھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ لوگ عربی زبان والے تھے عربی زبان ان کی مادری زبان تھی اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان دس آیتوں کو سمجھتے تھے کیوں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کی مراد کیا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا ہے اسی لئے یہ بات معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ کی مراد کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے یہ چیز نازل فرمائی ہے تو اس سے مطلب کیا ہے اللہ کا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے تو ان سے صحابہ سمجھتے تھے اللہ کی مراد کو وہ جاننے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور ان دس آیتوں کو وہ یاد کرتے تھے آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کیا ایسی محبت ہمیں اللہ کے کلام سے ہے کیا اس طریقے سے ہمارا تعلق ہے اللہ کے کلام سے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے